اور بھگوان جی نے ان کے بھکتوں کو ان سے دور کر دیا بھگوان لوگ لے گئے تو بڑا افراد نہیں تھا کسی کے پران نہیں ہڑے پرانتو اٹھارہ اس لوگ میں بھگوان پرسند ہوئے تو بھگوان سے جو بھکتوں کو دور کرتا ہے اس کے لیے بھگوان کبھی اچھا نہیں چاہتے تو ہمیشہ اپنے بھگوان کے بھکتوں کے پرتیب ویر مت رکھو تو آج بھگوان یسودہ ماتا سے کہتے ہیں کہ مجھے لالا کے درسن کراؤ یسودہ کہتے ہیں کہ بابا میں نے تمہیں جانے کے لیے بھی نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ اندر آئیے اگر آپ کو بیٹھنا تو یہاں بیٹھئے سب ہی بھوجن کا پربند ہوگا سب ہی کچھ ملے گا پرانتو آپ کہو کہ لالا کو دکھا دوں تو میں نہیں دکھا سکتی تو شو جی کہتے ہیں اچھا مئیہ تیری اچھا ہے کہ ہمیں درسن نہیں کرانا تو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں اور بھگوان جیسے ہی جانے کو لگے تو کنہیہ نے سوچا کیا ارے جس سیو کے درسن کے لیے میں ترس رہا ہوں اور جو میرے پری پربھوں ہیں جو میرے درسن کو آنے والے ہیں بھاگ نہ جائیں تو کنہیہ جور جور سے رونے لگتے ہیں اور جور جور سے رونے کے قارن سیشودہ ماتا پالنے کی اور رونتے ہیں اور پالنے میں جب بھگوان کو روتے ہو دیکھتے ہیں کہ ارے منہ ابھی تو تُو اچھا کھیل رہا تھا دودھ پی رہا تھا پرنٹو اب کیا ہو گیا جو تُو اتنا رو رہا ہے پرنٹو کنہیہ چھپتا ہی نہیں اب کنہیہ کے رونے کو سن کر ساری گوپیاں دھوڑی کی کیا ہو گیا تو کنہیہ کے رونے کے قارن سے گوپیاں دھوڑی کی کیا ہو گیا کیا ہو گیا مئیہ کیا کنہیہ کو تھچکی تو نہیں لگ گئی پرنٹو کنہیہ چھپتا ہی نہیں تو بولی کہ کوئی آیا تو نہیں تھا تو یشودہ مئیہ نے کہا کہ ایک بابا آیا تھا اور میں نے اسے بھگا دیا تو گوپیوں نے کہا کہ لگتا اسی کی نظر لگ گئی بلاؤ اسے بہی آ کر دھاڑے گا تو یشودہ ماتا کہ کہنے پر ایک گوپی دھوڑ کر اس جوگی کے پاس جاتی ہے چل رے جوگی نند بھون میں تو ہی یشودہ مات چل رے جوگی نند بھون میں تو ہی یشودہ مات بلائے باقے لالک نجر لگی ہے رائی لون سے اتار کروائے تو بھگوان کہتے ہیں کہ مجھے بھگا دیتے ہیں پھر بلاتے ہیں یا تو سمسار کرنی ہے میں سیوجی لوٹ کر آگئے یشودہ کہتے ہیں کہ بابا اب آگئے ہو چلو ٹھیک ہے میرے کلہیاں کے قارن سے پرن تو نظر دور سے ہی اتارنا تو بھگوان سے کہتے ہیں ماتا کی میں پاس میں نہیں دوں گی تمہیں لالا کو تو سیوجی کہتے ہیں ایسے میں کمی نظر اترتی ہے کہ ایک کلومیٹر دور سے ارے اس کے لئے تو پاس جانا پڑتا ہے اسے رائی اور لون نمک لون ارتات نمک کا اتارہ کیا جاتا ہے تو یشودہ کہتی ہے ٹھیک ہے آ تو رائیو پرن تو با کریا کے باہر رکھی آؤ اور بسات میں جب بچھو چھو سب کے باہر رکھو اور آپ کہلے جب بستر پیلو تباہو تو بھگوان اس سبی اپنے بھیس کو باہر رکھی آتے ہیں اور اندر کی اور آتے ہیں اور جیسے ہی کنیہ کو گود میں دیا کنیہ جی کھل کھلا کر ہسنے لگے گول باکے بہاری لا لیکی ہری اور ہر کبھلا کل دور کر سکتا ہے یشودہ آج بول رہی ہے کہ بابا آپ جو کہو بھے میں کروں گی آپ جیسا کہتے ہو بیسے ہی میں کروں گی مجھے آسر بات دو کہ میرا کنیہ میری گود میں بھی آ کر ہسنے لگے تو شنکر بولے تو ٹھیک ہے میہ میری اچھا ہے کہ اپنے آنگن میں تم میرا اسطحان بنا دو جس سے میں ہمیشہ اس کے درسل کروں تو اس اسطحان پر بولے ناد کا مندر ہے اور ایسی جگہیں بنانا جہاں نہاتے وقت جب تمہارا کنیہ نہایا تو اس کا جل مجھ تک آئے تو آج بھگوان سویم بھگوان شریحری کے چینامرس سے نہانے کے لیے ایسی نکرشت جگہ میں بیٹھنے کو دیار ہو گئی تو آج بھی اس اسطحان پر بھگوان نندیشور مہادیوں کے نام سے بھی راجمان ہے جہاں پر بھگوان نہاتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ سنکر جی کا پوچھن کریں اور بشنو جی کا نہ کریں تو بھلا اس قطع سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو تیاغیں گے تو ایک کو تیاغنے سے دوسرا پرابت نہیں ہوگا بگر بان کے دنش ادھورہ ہے اور بگر دنش کے بان ادھورہ ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ہیں جب دونوں ہی رہتے ہیں تب ہی شکتی تو بولو ہری ہر بھگوان کی یہ شودہ کہتی ہے